نمازکار دفتو میں سندیب سواگت آپ سبھی کا ایک اور نے اور فیس بیڈیو میں دفتو اس بیڈیو میں بات کریں گے جو بھی انورسٹی واق کولن کے جو چہتر ہیں یا پھر آپ کر سکتے ہیں جو بھی بی اے بی اے بی اے بی اے بی اے بی اے بی کوم کے جو چہتر ہیں جن کی پریچھا سیسن دوہجار اکیس اور بائیس میں ہونے والی ان چہتروں کے لیے بیڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹن بیڈیو ہونے والی ہے کیونکہ اس بیڈیو میں ہم ان سبھی کو بتانے والے ہیں جو آپ کے آنے والے ایک جام کے لئے کافی ہیلپ ہو لیں اور ٹاپ لیبل کے کوششن ہے اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے جو بھی انورسٹی کولگی کے شاترین کی پریچھا میں کئی بار پچھلے کئی سالوں میں کئی بار ریپیٹڈ کوششن کے بارے میں بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ سارے کوششن اس بار بھی کچھ نہ کچھ ریپیٹ ہو جائیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے مینہ دیری کی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھتا ہے دوستو جس سے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ملے اس ویڈیو سے کوششن بتائیں گے کوششن کا انسر بھی بتائیں گے بس آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا چلے بڑھتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں بات کریں گے بی اے مادل کوششن کے بارے میں یعنی کی آج جو سبجیکٹ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے راج نیتی ساستر یعنی کی پولٹیکل سائنس اس میں بہت سائے ایسا ٹاپ پوشچن ہے جو کی جرنل نولج میں بھی میچ کرتے یعنی یہ اس ویڈیو سے دو آپ لوگوں کی کبر ہوں گے ایک تو آپ راج نیتی کا جو کوششن پیپر ہے وہ کبر ہوگا دوسرا آپ لوگوں کا جو جی کے کس سے سمماندھت کچھ کوششن بنتے ہیں وہ بھی کبر ہوں گے تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو دھیان سمجھیں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں گے پہلا کوششن ہے اس ویڈیو میں جو میں نے انکلیوڈ کیا ہے وہ ہے کہ بھارت چھوڑو آندھولن کب پرارم کیا گیا یا پھر بھارت چھوڑو آندھولن پرارم کیا گیا سن بتائیے ایسے کوششن ہو سکتے ہیں ڈیفرن ٹائپ کے کوششن پوچھے جا سکتے ہیں تو کوششن کا مطلب ایک ہی ہوگا لیکن میں بڑھنے سے پہلے لیکن آپ لوگوں کو ساری جو باتیں میری ہیں وہ سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائیں ٹھیک ہے آپ بہت سا اچھات رو کمنٹ کر دیں گے سر آپ دو تین منٹ دیتے ہیں اس کے بات کوششن سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی جو کلاس ہے اس کلاس کا نام ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کلاس نمبر کونسی ہے چلیے پہلا کوششن ہے کہ بھاچھوڑان دولت کا پرارم کی آپ سے مل جا رہے ہیں نو اگست انیس سو باون اور دوسرا ہے دو جولائی انیس سو بیالیس اور سی نمبر آپ چلیے آٹھ ستمبر انیس سو بیالیس اور ڈی نمبر دو اگست انیس سو تیتالیف جن چھاتروں کا رائٹ انسر معلوم ہے کہ بھاچھوڑان دولت کا پرارم ہوا یا پھر پرارم کیا گیا تو وہ کمنٹ کر کے اپنا کوششن جرور رکھیں ٹھیک ہے اس کوششن کا رائٹ انسر ہو جائے گا آپ نمبر اے یعنی کہ نو اگست انیس سو باون کو بھاچھوڑان دولت پرارم کیا گیا تھا اوکے چلیے بڑھتے ہیں بہت ہی نسٹ ایمپارٹنٹ کوششن کیوں نسٹ کیا ہے کوششن دیکھتے ہیں تو یہ سارے کوششن بہت ہی امپارٹنٹ ہے دھان میں رکھیے گا ٹھیک ہے انڈین نیشنل آرمی کا گھن کہاں ہوا انگلین میں نویڈا میں سنگاپور میں جاپان میں ہے تو انڈین نیشنل آرمی کا جو گھٹھن ہے وہ ہوا تھا سنگاپور میں اس لئے کوششن کے جو رائٹ انسر ہے وہ ہو جائے گا آپ نمبر سی پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے چھاتر آپ سبھی سی پہ کلک کریں سنگاپور اگلا کوششن ہے یعنی تری نمبر کوششن ہے کہ ینگ انڈیا پوستک کس نے لکھی جوہاں لال نہرو نے بھاگا سنگھ نے لالا لاج پترائے نے شباہ شندر بوش نے تو ینگ انڈیا پوستک کے جو لیکھک ہیں یا پھر جو کس نے لکھی ہے ان کا نام ہے شباہ شندر بوش جی اس لئے کوششن کے جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ جائے گا ڈی نمبر ڈی پی کلک کریے نیشٹ کوششن ہے یعنی کی فورت نمبر کوششن ہے کی بھارتی راشتی کانگریش کی پرثم محلہ ادھچ تھی شونیا گاندھی اینی بیسینٹ سروزنی نائی ڈو اندرہ گاندھی تو یہ ایمپورٹن کوششن آپ کی جنرل نالیج کے لیے بھی ہے اور جو پولٹیکل سائنس ہے اس میں بھی پوچھے گئے کئی بار کوششن اس طرح کے ٹھیک ہے تو بھارتی راشتی کانگریش کی پرثم محلہ ادھچ جو تھی ان کا نام تھا کیا بھی نمبر دھیان میں رکھئے گا نیشٹ کوششن ہے کی نیم میں سے چوری چورہ کانڈ کب ہوا تھا بہت ہی ٹاپ لیبل کا کوششن ہے ایک جام میں کئی بار ریپیٹ ہو چکا ہے ریپیٹڈ کوششن ہے تو اس کو رہا ٹھیک ہے جائیے گا ایک جام میں آپ کو ملی جا رہے ہیں اس کوششن کو رائٹ ہو جائے گا ہو جائے ڈیسٹ کوششن ہے یعنی کہ سکس نمبر کوششن ہے کی بھارت چھوڑو آندولن میں کرو یا مرو کا نعرہ کس نے دیا مہاتمہ گاندھی نے چند سکھڑ نے سباس چندبوس نے جواہلال نہروں نے تو اس کوششن کا آنسر جو ہے آپ سب کو معلوم ہوگا 90% چھاتروں کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کرو اور مرو کا نعرہ تھا وہ مہاتمہ گاندھی جی نے دیا تھا یا مہاتمہ گاندھی جی نے کہا تھا اس لئے رائٹ اینسر ہو جائے گا اے نمبر ٹھیک ہے ہم بڑھیں گے سیونتھ نمبر کوششن پہ سیونتھ نمبر کوششن ہے کی گاندھی جی دوارہ نمک کانون کب توڑا گیا سن 1923 یعنی میں 1934 میں 1935 میں 1930 میں تو اس کوششن کا رائٹ اینسر ہو جائے گا گاندھی جی کے دوارہ نمک کانون سن 1930 اس بھی میں توڑا گیا اس لئے کوششن کا رائٹ اینسر ہو جائے گا بی نمبر ٹھیک ہے بڑھیں گے ہم اگلے ょکوششن کے اور اگلا کوششن کہہ رہاکی پنجاب کے سری کسے کہا جاتا نمبر اے کلک کریں گے پہ بڑھیں گے ہم نائن تھ نمبر کوئیسٹن کے اور یعنی نو نمبر کوئیسٹن کے اور نو نمبر کوئیسٹن کہہ رہا ہے کہ بھارتی راشتے کانگریس کی اسٹھاپنا کا بھی بہت ہی ٹاپ لیبل کا کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے تو اس کو دھیان میں رکھی گا اس میں آپ کو ملی جا رہے ہیں کون کون سے ٹھیک ہے وہ اٹھاو ساٹھ انیس سو داس اٹھاو سو پچھاسے اٹھاو سو پچھتر تو کوئیسٹن کا رائیٹ انچر ہو جائے گا بہت ایک راشتے کانگریس کی اسٹھاپنا سن انیس سو دس اس بھی میں ہوئی تھی اس لئے اس کوئیسٹن کا جو رائیٹ انچر ہے وہ ہو جائے گا آپشن نمبر بی انیس سو دس نیسٹ کوئیسٹن ہے یعنی کی کوئیسٹن نمبر ٹینت ہے نئی دلی کے پہلے بھارت کی راجزہانی کہاں تھی بہت ہی ٹاپ لیول کا کوئیسٹن ہے جرنلی آپ کو جاننا چاہیے ایک جام میں تو آتے ہیں جرنل بھی جاننا چاہیے کہ نئی دلی کے پہلے بھارت کی راجزہانی کہاں تھی کلکتہ لکھنو ممبئی جائپور جن چھاتروں کا رائیٹ انسر معلوم ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو ٹینتھ نمبر کوئیسٹن کا رائیٹ انسر ہو جائے گا اے نمبر کولکاتا نئی دلی کے پہلے جو بھارت کی راجزہانی تھی وہ تھی کولکاتا ٹھیک ہے سیلیکٹ کریں گے ہم کولکاتا ٹھیک ہے اے نمبر پہ نیش کوئیسٹن ہے کی آر سماج کے سنستھاپک ان میں سے کون ہیں یا پھر کون تھے ایسا بھی کوئیسٹن آ سکتا آپ کے ایک جام میں راجہ رام مہن رائے ڈاکٹر راجند پرشاد اور مہاتمہ گاندھی جی اور سوامی دیانند سرسطی تو آر سماج کی سنستھاپک تھے ان میں سے تھے سوامی دیانند سرسطی جی اس لئے کوئیسٹن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا آر سماج کے سنستھاپک سوامی دیانند سرسطی جی تھے ٹھیک ہے کلک کریے ڈی نمبر آپسن پہ اوکی ایسٹ کوئیسٹن ہے کہ نیمڈ میں بھارت کا آنتیم گورنر کون تھا ڈاکٹر راجند پرشاد جی لارڈ کائننگ لارڈ ماؤنٹو بیٹن ان میں سے کوئی نہیں تو نیمڈ میں سے جو بھارت بھارت کا آنتیم گورنر تھا وہ تھا وہ یا پھر کہہ سکتے وہ تھے لارڈ ماؤنٹو بیٹن اس لئے اس کوئیسٹن کا رائٹ انسر ہم سیلیکٹ کریں گے بھارت کا آنتیم گورنر لارڈ ماؤنٹو بیٹن بڑھیں گے اگلے کوئیسٹن اگلا کہہ رہا کہ 1928 میں کانگریس کے کون ادھچ تھے موتی لال نہروس سوامی بیبیکانند پیارے لال تو 1928 میں جو کانگریس کے جو ادھچ تھے ان کا نام ہے موتی لال جی اس لئے کوئیسٹن کا رائٹ انسر ہو جائے گا اے نمبر کونسا ہو جائے گا اے نمبر کلک کریں گے ہم اے نمبر پہ اس میں کانگریس کا دیج سری موتی لال نہروس سوال ہے کہ بھارت میں انگریس بھانسا کی فچہ کو کس نے انوار کیا بہت ہی ٹاپ لیول کا کوئیسٹن ہے آپ سے مل جائیں گے لارڈ ریپان لارڈ لٹن لارڈ کیننگ لارڈ میکالے تو اس کوئیسٹن کا رائٹ انسر ہو جائے گا لارڈ میکالے بھارت میں بھانسا کی فچہ کو کس نے انوار کیا وہ ہے سری لارڈ میکالے جے اس لئے ہم رائٹ انسر کلک کریں گے لارڈ میکالے ڈی نمبر پہ ٹھیک ہے نیسٹ کوئیسٹن ہے یعنی کہ 15 نمبر 1857 کا بیدرو کہاں سے شروع ہوا لکھنا ہو جائے پور امرسط میرٹ تو 1857 کا جو بیدرو تھا وہ پرارم ہوا تھا میرٹ سے اس لئے ہم کوئیسٹن کا رائٹ انسر سیلیکٹ کریں گے آپسن نمبر ڈ میرٹ ٹھیک ہے نیسٹ کوئیسٹن ہے کی بیٹریس انڈیا سوسائٹی کے سنسطح پک کون ہے یا پھر کون تھے ایسے بھی کوئیسٹن آ سکتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا ہے اور تھامیں ٹھیک ہے ڈیانند سرسوٹی بالگنگا دھرتی لگ بیبیکانند دادہ بھائی نورو جی تو اس کوئیسٹن کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہو جائے گا 16 نمبر کوئیسٹن کا رائٹ انسر ہو جائے گا دادہ بھائی نورو جی اس لئے ہم اس کوئیسٹن کا جو رائٹ انسر سیلیکٹ کریں گے وہ کریں گے ڈی نمبر کلک کریں گے ڈی پی ٹھیک ہے دادہ بھائی نورو جی ٹھیک ہے نیسٹ کوئیسٹن ہے نیسٹ کوئیسٹن پڑھیں گے بھارتی راجنیت میں پربیس کرنے کے پورپ گاندھی جی نے کس ستیگرہ کا نیترت تو کیا تھا آپسن مل جائیں گے احمد آباد کا چمپارن کا کھیڑا کا ان میں سے سبھی کا تو بھارتی راجنیت میں پربیس کرنے سے پہلے گاندھی جی نے ستیگرہ کا نیترت کیا تھا وہ اس میں سبھی ہیں یعنی کہ ہم آمد آباد بھی چمپارن بھی کھیڑا ہے اس لئے کوشنگا رائٹ انسرم کیا کریں گے سیلیکٹ ان میں سے سبھی ٹھیک ہے ان میں سے سبھی سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈی نیسٹ کوششن ہے کی چوری چورا نامکستان کس جلے میں آتا ہے بہت ہی امپارڈن کوششن ہے تو چوری چورا جو نامکستان ہے وہ آتا ہے گورکپور میں اس لئے کوششنگ کا رائٹ انسر ہو جائے گا ڈی نمبر ٹھیک ہے چوری چارا نامکستان جو ہے وہ گورکپور میں آتا ہے آپسن نمبر ڈی رائٹ انسر اوکے نیسٹ کوششن ہے ڈی نمبر ٹھیک ہے بڑھیں گے ہم نیسٹ کوششن کے اور نیسٹ کوششن ڈی نمبر ٹھیک ہے بڑھیں گے ہم اگلے کوششن کے اور یعنی کی ٹونٹی ون یعنی نمدی خیت میں سے کون ادھار وادی مانے جاتے ہیں تلک سریندناتبانر جی گو پال کرس گو خلے اور بی بی کانند کوششن کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو ادھار وادی ہیں وہ کون ہیں یا پھر کون مانے جاتے تھے یا پھر ہیں ایسے بھی کنفیوز مت ہوئے گا کوششن آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کوششن کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سریندناتبانر جی جی اس لئے رائٹ انسر پہ ہم کلک کریں گے بی نمبر پہ بی نمبر پہ ٹھیک ہے کنفیوز مت ہو یہ بی نمبر ہے رائٹ انسر نیش کوششن ہے یعنی کی ٹونٹی ٹو نمبر کوششن ہے کی نیون میں سے باناراس ہندو بس بیدیا لے کی ستھاپنا کشنے کی مدن موہن مال موہن مالبی جی نے جوان لال نہیرو نے ماتما گاندھی نے راجیند پرساد جی نے تو ہندو باناراس ہندو بس بیدیا لے نے کی جو ستھاپنا ہے وہ سری مدن موہن رائے جی نے کی تھی اس لئے کوششن کے تو رائٹ انسر ہو جائے گا کس نے کیا تھا آپ سبھی کو معلوم میں نے بتا ہی دیا کہ مدن موہن مالبی جی نے کیا تھا اس لئے رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اے نمبر کلک کریں گے باناراس ہندو بس بیدیا لے کا جو کوششن ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا مدن موہن مالبی جی بہت ہی ٹاپ لیبل کا کوششن ہے جو کہ آپ لوگ اس کو سمیں بھی اچیو کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے باناراس ہندو بس بیدیا لے کس تھا اپنا انہیں کی دوارہ کی تھی نیس کوششن ہے کہ 1930 میں گاندھی جی نے سب نے آگیا اندولن کہاں سے پرارم کیا تھا سیواغ رام سے سابرمتی سے ڈانڈی سے وردھا سے تو 1930 میں گاندھی جی نے سب نے آگیا اندولن جو پرارم کیا تھا وہ کہاں سے پرارم کیا تھا اس کوششن کے جو رائٹ انسر ہو جائے گا سابرمتی ہو جائے گا بہت ہی ٹاپ لیبل کا کوششن ہے جا میں کئی بار پونچھا بھی گیا اس بار بھی آ سکتا ہے اس لئے کلک کریں گے ہم بی نمبر سابرمتی بھی ٹھیک ہے چلے بڑھتے ہیں نیس کوششن کی اور نیس کوششن کیا کہہ رہا دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ کس ورس 26 جنوری کو بھارتی راشتے کانگریش نے ستندھا دیوست سرپثم منایا کس ورس 27 جنوری بھارتی راشتے کانگریش نے ستندھا دیوست سرپثم منایا آپ سن ملی جائیں گے 1930 1935 1925 1920 تو اس کوششن کو رائٹ انسر ہو جائے گا وہ آپ لوگ کمنٹ سکتر بتائیے گا اس کوششن کا رائٹ انسر آپ لوگ کو کمنٹ میں بتانا ہے پھر آل اس کوششن کا رائٹ انسر کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کے لئے کوششن ہے دھیان میں رکھیے گا ٹھیک ہے اس کوششن کا رائٹ انسر کمڑے بتانا نہیں ملوم ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے کوششن بڑھیں گے نش کوششن ہے کی گدر آندولن کے سنستھاپک کون ہے مہاتما گاندھی لالا ہر دیال اندرا گاندھی جوہر لال نہیں روح تو گدر آندولن کے جو سنستھاپک ہیں وہ لالا ٹھیک ہے ہر دیال جی ہیں اس لئے کوششن کا رائٹ انسر جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بی نمبر ٹھیک ہے بی نمبر پہ ہم کلک کر دیں گے تو دوستو آج کس ویڈیو پورے میں نے 25 کوششن انکلیوڈڈ کیے تھے جو کی پولٹیکل سائنس کے ٹاپ لیبل میں سے سارے کوششن تھے آنے والے اگزام کے لئے آپ کے آنے والے اگزام کے لئے یہ سارے کوششن بہت ہی ہے ہل پھولے ہو چاہاہ سمسٹر والے اگزام ہو یا پھر وارشک والے ٹھیک ہے تو یہ سارے کوششن پڑھ کے جائیں گے سمجھ کے جائیں گے تو آپ کو کافی اگزام میں ہل پھلے گی اگر کوششن چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے کلاس کل ہوگی آپ کا کوئی کوششن ہے کوئی شدہات کمنٹ کریں اور ٹیلی گرام چینل کا لنک ویڈیو کی ڈسکسٹر میں جائیے جوائن ہو جائیے اور انسٹاگرام فیس بک پہ بھی اپنے بھائی کو فالو کر سکتے ہیں لنک ویڈیو چیز کی دسکسٹر میں ہے ٹھیک ہے امیل تینس بیدو میں دوتا کے لے جائیں گے